اسلام علیکم پارٹی ہم کر رہے ہیں قانونی ٹی وی کی طرف سے اور جو دوست باہر سے آئے ہیں وہ میرے ساتھ رابطہ قیم کریں پھر ان کو بلانا ہوگا تو میں انشاءاللہ ان سے رابطہ کرلوں گا تو بلانے کے لیے رابطے کے لیے زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائیو سیون فائیو ٹو پہ رابطہ کریں ٹھیک ہے جو دوست بھی اوور سیڈ سے قانونی ٹی وی کے چاہنے والے قانونی ٹی وی کو پسند کرنے والے وہ رابطہ کریں ٹھیک ہے سر جی حالات سر جی تھوڑے گھڑ پڑ ہیں یہ گھومتی چاہے ہے لیکن اس دفعہ یہ گھومتی چاہے آپ اینڈ پہ دیکھیں گے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ سر جی سانونا پہلے اینڈ دے دکھاؤ آج میں آج میں نے کہا آپ کو گھومتی چاہے اینڈ پہ دکھائیں گے وہ کیا ہے اچھا جی حالات خراب کس طرح ہو گئے بین الاقوامی حالات اس طرح خراب ہوئے آپ کو بتایا کہ دو دن پہلے اسرائیل نے ایران کے دمشق میں جو سفارت خانہ تھا اس کے اوپر حملہ کر کے تو ان کے دو کمانڈر اور چھ سات بندے اور جو انہا وہ شہید کیے تھے اسرائیل نے اور ایران نے کہا تھا کہ میں اٹھتالیس گھنٹے کے اندر اندر بدلہ لوں گا اور ابھی ابھی یہ خبر آئی ہے کہ جناب ایران نے اسرائیل کا بہت بڑا بیری جہاز بہت بڑا بیری جہاز کو قبضہ کر لیا ہے بڑے ڈرامائی انداز سے ایسے ہیلیکپٹر کے ذریعے اوپر سے جناب وہ اترے ہیں اور اتر کے سارے اندر گئے ہیں اور اندر جا کے انہوں نے قبضہ کر لیا ہے اور اس کے جہاز کے اوپر ستارہ انڈین سوار ہیں کوئی پاکستانی دو ہیں کچھ اور لوگ ہیں انہوں نے وہ قبضہ کر کے ویڈیو بھی ایران نے جاری کر دی ہے کہ ہم نے اسرائیل کے بیری جہاز پہ قبضہ کر لیا ہے بہت بڑی خبر ہے امریکہ تک ہل گئے ہیں اور امریکہ نے کہا ہے کہ فوری طور کے اس کو ریلیز گروہ وانا ہم حملہ کریں گے انہوں نے بھی آگے چوبیس گھنٹے کا الٹی میٹر دے دیا ہے تو یہ بہت بڑی خبر ہے کہ جناب ایران نے ہمت کر کے اسرائیل کو مو توڑ جواب دیا ہے چوبیس گھنٹے کے اندر اٹھالیس گھنٹے کا کہا تھا چوبیس گھنٹے تو یہ بہت بڑی خبر ہے اس سے جناب بہت حالات پیدا ہو گئے ہیں اور پورے یورپ میں اور ان ملکوں میں حل چل مچ گئی ہے ایرانی سفیروں کو نکالا جا رہا ہے ایرانی سفارت خانے بند کرنے شروع ہو گئے ہیں جب یہ میں خبریں آپ کو بتا رہا ہوں تو دو تین اسی دورانی ہو جائیں گے وہ آپ اگلی ویڈیو میں دیکھ لیں گے تو یہ بہت بڑی خبر ہے جو آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں کہ ایران کے کمانڈوز نے اسرائیل کے بحری جہاز پر قبضہ کر لیا ہے اور اس میں بہت ساری خوراک دوائیاں کھانا پینا بہر اجاز بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور جو بندے تھے وہ بھی سارے انہوں نے پکڑ لیا ہے دریائے حرمس کے علاقے میں سعودی عرب سے تھوڑا سا آگے ویسے وہ جا رہا تھا تو اس کو جناب انہوں نے ہیلیکپٹر کے ذریعے کمانڈوز آئے اور انہوں نے کھا لیا تو اب حالات آگے کیا ہوں گے اس کے اوپر تھوڑی سی آپ نے نظر رکھنی ہے اچھا پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ جو لوگ نواز شریف صاحب نے اعلان کی ہے انہ آپ کو پتہ ہے کہ میں سبریم کورٹ جاؤں گا اور میں وہاں کہوں گا کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور یہ وہ تو وہاں پہ وہ کیا کہیں گے وہ یہی کہیں گے نا کہ جی میں نے اسٹیبلشمنٹ نے فوج نے یہ کہا ہے اور ججوں نے کیا ہے اور اب جو ججوں نے خات لکھا ہے وہ کہتے ہیں جی فوج کہہ رہی ہے اور ہم کرنا نہیں چاہتے تو یہ یہ کھچڑی ہے تو میں نے کہا تھا اس میں ان کو حصہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ اب اس کا کوئی فیدہ نہیں نا اب کیا فیدہ ہے تو سب لوگوں کی اکثریت نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ نے صحیح تجویز دی ہے نواز شریف صاحب کو کہ اب وہ گئے گزرے اٹھارہ کے حالات کا کیا فائدہ بھئی کیا فائدہ ٹھیک ہے تو اکثریت نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے صحیح مشورہ کیا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کو نواز شریف کا مشہیر ہونا چاہیے مسلمی قنون کا مشہیر ہونا چاہیے مریم نواز کا مشہیر ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ انہوں نے کہا ہے اچھا جی ایک بہت بڑی میں خبر دیکھ رہا تھا یہ اچانک ہی ہوئے یہ دو دنوں میں اسمانی بجلی گرنے سے اٹھارہ بندے مار گئے ہیں یہ ہوتا تھا پہلے ہوتا تھا کبھی ایک مار گیا ہے یا دو اس طرح گر کے ہوتے تھے لیکن اب یہ یالہ باری بے موسمی ہو رہی ہے یالہ باری اور اسمانی بجلی سے بندے مار رہے ہیں یہ تو اٹھارہ تو بہت بڑی تداد ہے اور یہ سارے مختلف علاقوں میں کوئی مزفرگار میں کوئی رحیم یار خان میں کوئی یہ جنوبی بنجاب میں ادھر اور کےپک ادھر سارے یہ مختلف جگہوں پہ یہ نہیں کہ کٹھے کوئی اٹھارہ بندے بیٹھے دیں تو یہ بھی بہت بہت بڑی خبر ہے کہ اس طریقے سے یہ ہوا ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ مولانا یہ جو انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے جلسے کی ہیں آج دو وہاں پہ جلسے میں ہی مولانا ڈیزل ڈیزل کے نعرے لگے ہیں تو وہاں پہ اس نے جناب کہا ہے لکی شیر افزل مروت نے کہ جناب آپ مولانا صاحب سے ہمارے مذاکرہ جاری ہیں آپ ڈیزل ڈیزل نہ کہیں یعنی کہ ان کو اسی پیو بنا رہا دی کوشش کر رہا مذاکرات جاری نہیں تو اسی ڈیزل ڈیزل نہ کرو تو دونوں جلسے فلاب ہوئے ہیں یہ صرف فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں قانونی طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو کہیں ایسا بلکہ قانون ہونا چاہیے کہ جو جلسے کرنے حکومت گرانے کے لیے قانون جو ہے نا حرکت یہ جلسے نہیں ہونے چاہیے جلسے جلسوں کی میں ہمیشہ یہ ہمارے ہائی کورٹ میں بھی الیکشن ہوتے ہیں نا اب پورا سال کمپین چلتی ہے آپ یقین کریں ہمارے جونئر تانگ آ گیا وہ کہتے ہیں وکیل صاحب یہ ہم یہ سیاست سیکھنے آتے ہیں یا ہم وقالت سیکھنے آتے ہیں ساری سار کمپین چال رہی ہے جی سارا سار تو ادھر بھی میں نے تجویز دی تھی کہ کمپین صرف ایک مہینہ چلنا چاہیے ورنہ ہم سینئر وکیل بھی تانگ آ جاتے ہیں ہر وقت وہ نیچے سے منشی کلرک پیغام لے آتا ہے کہ ساری کو ووٹ منگڑ والے آئے ہیں ہم پھر مجبوراً ملنا پڑتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ آسف علی زرداری نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جی ہم چار سال حکومت کریں گے اور پانچویں سال سیاست کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا ایک قانون بننا چاہیے کہ جو الیکشن والے جلسے جلوس ہے نا یہ ہمارے ملک میں ہی تماشا لگا رہتا ہے اور تو کہیں نہیں ہوتا کہ جی پہلے دن سے پہلا مہینہ اور حکومت گرانے کے لیے یہ گھر سے نکل پڑے ہیں پانچویں کرنے چلے گھر سے کرنے چلے شکار یہ پانچ اتفاق سے پارٹیاں یہ ہیں تو یہ پانچویں جوہرہ گھر سے نکل پڑے ہیں ہم جی وہ حکومت گرانے آ رہے ہیں تمہارے باپ سے بھی نہیں گرے گی حکومت اللہ کے فضل سے تو ان کو پابندی ہونی چاہیے یہ قانون ہو کہ الیکشن مہم الیکشن سے دو مہینے پہلے یا تین مہینے پہلے ہو اس سے پہلے الیکشن کے جلسے نہیں ہونے چاہیے اس کی اوپر آپ تجویز کی اوپر آپ کیا کہتے ہیں یہ کومیٹس کر کے مجھے بتائیں ٹھیک ہے کہ یہ جو جلسہ جلسہ کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں دھرنے اور ایک سو چالیس دن کا مرنا دھرنا اور یہ وہ یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے تیہ کرے نا جمہوریت میں کہ جی آخری تین مہینے آخری دو مہینے آخری چار مہینے جلسے آپ کریں گے اس سے پہلے جلسوں کی اجازت نہیں ہے اس سے پہلے جو بھی حکومت ایک دفعہ منتخب ہو کے آئے گی اس کو آئین ہی طریقے سے گرائیں جیسے امرانڈو کی گری آپ کو کوئی منہ کر رہے اسمبلی میں آئے نا اسمبلییں کس لیے بنائی ہیں کہ آپ سڑکوں پہ ساری بات کریں گے تو پھر اسمبلی میں آئے کیوں ہیں تو یہ قانون بننا چاہیے کہ جو الیکشن مہین ہے وہ آخری تین مہینے چلے گی یہ قانون سازی کی آپ امیت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ٹھیک ہے اور اب دیکھیں کہ ہم گھومتی چائے میں آج کیا کھا رہے ہیں اور کیا پی رہے ہیں یہ دیکھیں السلام علیکم یہ دیکھیں گھومتی چائے کے ساتھ ہم کیا کھا رہے ہیں یہ جناب یہ دیکھیں اور یہ یہ کریم رول دیکھیں یہ پیاز کے وہ سمو سے پکوڑے دیکھیں موسم کے لحاظ سے کیونکہ باہر بارش بھی ہو رہی ہے نا بارش کے حساب سے میں نے یہ بنایا ہے آج میں کہہ رہا تھا بارش کے حساب سے میں نے کچھ ضرور بنانے اور ہفتہ ہے جاگنے والی رات ہے اے تاڑی گھومتی چائے نیازی کو منطقی انجام تک پہنچائے اور نواز شریف صاحب نے بھی تو بڑی باتیں کر دی ہیں اس کے اوپر بھی تفسرہ کرتے ہیں ٹھیک ہے